اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم میڈیئر ویورز اور میڈیئر سٹوڈنٹ آپ سب کو احمد شاہ کی طرف سے السلام علیکم امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج ہم انگلیش کلیگرافی کے لیکچر نمبر فائف پہ جا رہے ہیں اور لیکچر نمبر فائف پہ ہم الفابیٹ K L & M کریں گے تو جا رہے ہیں ہم K کی طرف K کا لکھنا میں آپ کو سکھاؤں گا K کس طرح لکھیں گے جیسے کہ آپ کو پتا ہے انگلیش کلیگرافی میں ہم فور لائن یوز کرتے ہیں فرسٹ لائن سیکنڈ لائن تھرڈ لائن اور فورٹ لائن تو ہم تھرڈ لائن سے K سٹارٹ کریں گے سمال کے تو سمال کے تھرڈ لائن سے ہمیں نے سٹارٹ کیا اوپر گیا اور لاسٹ فرسٹ لائن کو ٹچ کیا پھر نیچے لائیا مارکر کو پھر جب اوپر جاؤ گا تو ہلکا پھر نیچے پریشر دوں گا اور پھر یہ K بن گیا اسی طرح K میں دوبارہ لکھ رہا ہوں K کے لئے میں نے تھرڈ لائن سے سٹارٹ لیا اوپر ٹچ کیا پھر لاسٹ فرسٹ لائن کو ٹچ کیا پھر تھرڈ پہ آکے رکھ کے پھر یہاں سے اوپر گیا اور پھر اسی طرح یہ K بن گیا K کے بعد الفابیٹ ہے نیکسٹ L L بھی اسی طرح لکھیں گے سٹارٹ لیں گے تھرڈ لائن سے تھرڈ لائن سے سٹارٹ لیں گے جائیں گے اوپر اور یہاں پہ کعب دیں گے جب فرسٹ لائن کو ٹچ کریں گے پھر نیچے آئیں گے اور پھر اوپر اس طرح ہلکا جائیں گے یہ ہو گیا K L L دوبارہ لکھتے ہیں سٹارٹ لیا نیچے کی لائن سے اوپر گئے اور فرسٹ لائن کو ٹچ کیا نیچے جب آ رہا ہوں دیکھیں تو میں نے مارکر کو پریشر دیا ہے جب تھرڈ لائن کو ٹچ کرے گا تو پھر کرو دوں گا یہ ہو گیا L سو اور اس کے بعد ہے M M بھی اسی طرح M کو میں نے سٹارٹ لیا تھرڈ لائن سے اوپر گیا سیکنڈ لائن کو ٹچ کیا تو وہاں سے کرو دوں گا کرو دیا نیچے پھر تھرڈ لائن کو ٹچ کیا پھر اوپر گیا ہلکا جب تھرڈ کو ٹچ کیا پھر کرو دیا پھر نیچے پھر اوپر گیا پھر جب سیکنڈ لائن کو ٹچ کیا پھر نیچے لائن اور یہ بن گیا M جبارہ M لکھ رہے ہیں دیکھیں آپ یہ M تو آج ہمارے جو ہے یہ تین الفابیٹ ہے K L M اب ہم یہ K L اور M کو جائن کریں گے اسی طرح K لکھیں گے یہ M یہ تینوں جائن ہو گئے اب ہم A سے سٹارٹ لیں گے اور M تک جائن کریں گے سارے سمال الفابیٹ کو میں یہاں سے سٹارٹ کروں گا A کو یہ ہو گیا A B کی چیز دی ای 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 جی ایج آئی جی ک ل ا ا ا ا ہوئی گئے آپ کو میری آج کی ویڈیو پسند آئی ہوگی اور جس طرح میں آپ کو ہر ویڈیو میں کہتا ہوں کہ آپ اس پر ڈیلی پریکٹس کیا کریں کم از کم ٹو پیجز آپ جب ڈیلی پریکٹس کریں گے تو آپ کا ہاتھ آدھی ہو جائے گا اور انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں میں آپ کو پینسل سے مارکر سے اور پین سے لکھنا سکھاؤں گا آج کی ویڈیو یہی پر ختم کرتے ہیں اور انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں آپ کے ساتھ میری ملاقات ہوگی اللہ حافظ